اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرونا کے وجہ سے پاکستان میں بیروزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ گلف کنٹریز سعودی عرب اور دیگر ممالک سے بھی پاکستانیوں کی نوکریوں ختم ہونے کے باعث ان کو واپس پاکستان آنا پڑا اب چونکہ وہ بھی بیروزگار ہو چکے ہیں اس لیے وہ بھی کسی دوسرے متبادل ملک میں جا کر نوکری کرنا چاہتے ہیں اس لیے پاکستان سے بیروزگاری میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے تو ایسے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جو کہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستانی اس ملک میں جا کر نوکریوں کریں اور اس ملک کی گورنمنٹ حکومت پاکستان سے خود کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان پاکستانیوں کو کام کرنے کے لیے ان کے ملک میں بھیجیں وہ ملک کون سا ہے اور کون کون سے پاکستانی اس ملک میں جا سکتے ہیں اور اس ملک میں جانے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو باروقت ملتے رہیں دوستو تفصیلات کے مطابق جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کو اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے پانچ لاکھ افراد کی ضرورت ہے اور جاپان نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پانچ لاکھ افراد کو اپنے ملک میں ورک پرمٹ دے گا اس سلزلے میں جاپان نے دس بارہ ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ رابطے اور معاہدے کیے ہوئے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے جاپان نے پاکستان کو بھی یہ افر کی ہوئی ہے کہ پاکستان بھی اپنے ملک سے پاکستانیوں کو کام کرنے کے لیے جاپان بھیجے اور جاپان ان تمام پاکستانیوں کو جاپان کے ورک پرمٹ دے گا یہ بات واضح ہے کہ جاپان نے کسی بھی ملک کے لیے کسی قسم کا کوٹا مقرر نہیں کیا یعنی کس ملک کو کتنے ورک پرمٹ دیے جائیں گے اس کی تعداد کا تائین نہیں کیا گیا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان اپنے زیادہ سے زیادہ افراد کو جاپان بھیج سکتا ہے یعنی یہ ہر ملک کی حمد اور کوشش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے کتنے شہریوں کو جاپان بھیجوا سکتے ہیں چند دن پہلے جاپان کی امبیسی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جاپان نے جو پانچ لاکھ ویزوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس سے جن ممالک نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ان میں کمبوڈیا، ویتنام، لاؤز اور فلپین شامل ہیں ان ممالک نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہریوں کو جاپان بھیجوا دیا ہے جو کہ اس وقت جاپان میں جابز وغیرہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ڈاکومنٹ میں جاپانی امبیسی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان 2019 کے آگاز میں اس بات کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کو جاپان میں کام کرنے کے لیے بیجے گا لیکن ان دو سالوں میں حکومت پاکستان نے اپنا ایک بھی شہری کسی بھی پروگرام کے تک جاپان نہیں بجوایا دیکھا جائے تو حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو جاپان کام کرنے کے لیے بجوا سکتی تھی لیکن پاکستان کی حکومت نے ان دو سالوں میں اس موقع سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور پاکستان اور جاپان کے درمیان معاہدہ ہو جانے کے باوجود اپنا ایک بھی شہری جاپان میں کام کرنے کے لیے نہیں بیجا حالانکہ جاپان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کوٹا بھی فکس نہیں کیا گیا تھا اس لیے حکومت پاکستان اگر چاہتی تو اپنے زیادہ سے زیادہ شہریوں کو جاپان کام کرنے کے لیے بجوا سکتی تھی لیکن پاکستان کی حکومت نے اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اب اگر بات کریں پاکستان میں جاپان کے پروگرامز کی تو جاپان نے پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے لیے تین بڑے پروگرامز شروع کیے ہوئے ہیں جن کے تحت پاکستانیوں کو جاپان کے ورک پرمٹ دیے جائیں گے پاکستان سے جاپان جانے کے لیے جو سب سے ضروری ریکوئرمنٹ ہے وہ جاپانی لینگویج ہے یعنی کوئی بھی پاکستانی جو کسی بھی پروگرام کے تحت پاکستان سے جاپان جانا چاہتا ہے اس کو جاپانی لینگویج آنی چاہیے جاپان کے پاکستان کے اندر ان تین بڑے پروگراموں میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے انٹرن پروگرام یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمد تیس سال سے کم ہے اس انٹرن پروگرام کے لیے کسی قسم کی تعلیم کی کوئی ریکوئرمنٹ نہیں ہے صرف اور صرف جاپانی لینگوی جانی چاہیے اس پروگرام کے طرح پاکستانی شہری مختلف شعباجات میں انٹرنشپ کرنے کے لیے جاپان جا سکیں گے اور انٹرنشپ کمپلیٹ کرنے کے بعد انہیں جاپان کا ورک پرمٹ دے دیا جائے گا جاپان کا جو دوسرا پروگرام ہے وہ ہے سکلڈ ورکر پروگرام یا سپیسیفک سکلڈ ورکر پروگرام جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ان افراد کے لیے ہیں جو کہ مختلف شعباجات میں مہارت رکھتے ہیں مثلا کارپینٹر، پینٹر، میسن، پلمبر وغیرہ اس پروگرام کے تحت جاپان جانے کے لیے بھی تعلیم کی کسی قسم کی کوئی ریکوئرمنٹ نہیں ہے لیکن بیسک جاپانی لینگوی جانا ضروری ہے اس پروگرام کے تحت 18 سال سے زیادہ کا عمر کا کوئی بھی شخص اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد جاپان کا تیسرا پروگرام ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو کہ عالی تعلیم یافتہ ہیں یعنی انجینئرز، ڈاکٹرز وغیرہ اس پروگرام کا نام ہے ہائی اسکلڈ ورکر پروگرام جاپان نے پاکستانیوں کو جاپان لے کر جانے کے لیے یہ تین پروگرام شروع کر رکھے ہیں لیکن دو سال گزرنے کے باوجود پاکستانی حکومت نے پاکستان سے ایک بھی شخص جاپان نہیں بیجا کیونکہ پاکستان میں ان پروگرام پر کسی قسم کی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی انٹرن پروگرام پر صرف تھوڑی سی پیشرفت ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ بھی بلکل ٹھپ ہو گئی جاپان کے انٹرن پروگرام میں افراد کو سیلیکٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے نیوٹیک کو مقرر کیا تھا نیوٹیک بیسیکلی ایک بردیاں کرنے والا ادارہ نہیں ہے بلکہ تربیہ، ٹریننگ اور ڈگری اور ڈپلومہ وغیرہ دینے والا ادارہ ہے نیوٹیک نے افراد کی سیلیکشن کے لیے آگے ایک یونیورسٹی کو مقرر کر دیا جس کا نام نیوٹیک یونیورسٹی ہے نیوٹیک یونیورسٹی بھی بیسیکلی ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کو بھی برتیاں یا ریکروڈمنٹ کرنے کا کوئی خاطر خواہ تجربہ نہیں تھا نیوٹیک یونیورسٹی نے پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا نام تھا جرمن انڈسٹری سپورٹ یہ پروگرام بھی بلکل ٹھپ ہو گیا تھا اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا اس کے بعد نیوٹیک یونیورسٹی نے جاپان کے انٹرن پروگرام کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی تھی لیکن اس کے بعد ان درخواستوں پر کسی قسم کا کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا یعنی پاکستانیوں کو جاپان کے تینوں پروگراموں کے تحت جاپان بیجنے کے لیے پاکستانی حکومت کی اب تک کی پروگرس زیرو رہی ہے اسی بات کا اظہار جاپانی امبیسی نے جو ڈاکومنٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے اس میں بھی کیا ہے اب اگر حکومت پاکستان واقعی پاکستانی شہریوں کو جاپان بیجنا چاہتی ہے اور اس معاملے میں سیریس ہے تو تعلیمی اداروں کی بجائے پورا پاکستان میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں یا ریکروٹمنٹ ایدارے ہیں ان سے رابطہ کرے اور ان کو ہائر کرے اور ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کو کہے کہ پاکستان سے جاپان جانے کے لیے مختلف شعبہ جات میں پاکستانیوں کی ریکروٹمنٹ اور برتیاں کریں دوستو پاکستان کے اندر جاپانی صفیر اب حکومت پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان اب جلد ہی پاکستانیوں کو جاپانی پروگرامز کے تحت جاپان بیجنا شروع کر دے گی تو ایسے تمام پاکستانی جو کہ بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے وہ جاپان جا سکتے ہیں تو ایسے تمام پاکستانی جو کہ جاپان جانا چاہتے ہیں وہ اب بھی سے ہی جاپانی لینگویج سکھنا شروع کر دیں کیونکہ جاپان جانے کے لیے سب سے ضروری چیز جاپانی لینگویج کا آنا ہے جاپانی لینگویج آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے بھی یوٹیوب کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ پر آن لین بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ادارے بھی پاکستان میں موجود ہیں جو کہ جاپانی لینگویج سکھا دیں گے تو جو شخص بھی جاپان جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ابھی سے ہی جاپانی لینگویج سکھنا شروع کر دیں تاکہ جیسے ہی پاکستانیوں کو جاپان لے کر جانے کے لیے حکومت کی طرف سے پروگرام شروع کیا جائیں تو ان میں وہ اپلائی کر کے جاپان جا سکے کیونکہ جاپان کے انٹرن پروگرام اور سکلڈ ورکر پروگرام میں تعلیم کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے ان پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے اور جاپان جانے کے لیے صرف جاپانی لینگویج آنی چاہیے اس لیے ابھی سے جاپانی لینگویج سکھنا شروع کر دیں تاکہ جیسے ہی پروگرامز سٹارٹ ہو تو آپ اپلائی کر کے جاپان جا سکیں حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ جلد سے جلد جاپان کے ان پروگرامز پر کام شروع کیا جائے کیونکہ پاکستانی جو کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے بہتر روزگار کا بندوبست ہو سکے کیونکہ موجودہ حالات میں جاپان پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا ملک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جاپان کو اس وقت اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو کہ بے روزگار ہو چکے ہیں وہ جاپان جا کر اپنا روزگار کما سکیں گے تو دوستو یہ تھی جاپان کے ورک پرمٹ کے بارے میں تازہ ترین انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کے اور بھی نئی نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ